اسلام علیکم فرنڈ سبسکرائب کیجئے ٹیک سٹی کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ٹکنولوجی سرسلیٹڈ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکے سب سے پہلے اور یہ بالکل فری ہے فرنڈز آج ہم نوکیا زکس کا وارٹر ٹیسٹ کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گا ایک میں اس فون کو پورا پانی میں بھکھاؤں گا اور دوسرے سے میں اس فون پر تھوڑا سا پانی گلاس کے ثروب پھینکوں گا تو دیکھتے ہیں کہ یہ فون کتنی دیر سروائیو کرے گا پانی میں یا پانی میں گرنے کے بعد یہ کیسا کام کرتا ہے یا کیا ہوتا ہے اس فون کے ساتھ یہ تو پتہ چلے گا آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اسی وقت جب میں اس فون کو پانی میں گراؤں گا یا اس فون پر پانی پھینکوں گا تو چلیے اس فون کو بینہ ٹائم ویسٹ کیے پانی میں پھینکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے یہ سروائیو کرتا ہے پانی میں یا نہیں دوستو فون کھولی ورکنگ ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کیمرہ ہے جس کو ورکنگ کاری جانتے چلیے دیکھتے ہیں تو فرنس میں نے اس کا کچھ اس طرح سیٹ اپ بنایا میں نے اس کو ایک باکس میں رکھا ہے اور گلاس میں پانی لیا ہے تو اب ہم گلاس والا جو پانی ہے وہ اس فون کے اوپر پھینکیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور دیکھیں گے کہ یہ فون جو ہے وہ کام کرے گا ہے نہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی گیر سے ہی فون کا ٹچ آٹومیٹک کام کرنا شروع ہو گیا ہے تو یہ بہت ہی بری چیز ہے اس فون کو دیکھ کے کہ پانی سے ٹچ کام کر رہا ہے تو اس فون کا کیا حالات ہوگا پانی سے نکالنے کے بعد تو چلیے دیکھتے ہیں میں فون کو تھوڑا سکا لیتا ہوں کسی بھی کپڑے سے خوشے کرتا ہوں اس فون کو اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اس فون کو چلا کے کہ یہ فون چلتا ہے یا نہیں چلتا اور جیسا کہ اس کا ٹچ کھوڑی کام کر رہا تھا تو دیکھیں گے کہ اس کا ٹچ کیا کرتا ہے خوبی کام کر رہا ہے میں بالکل بھی ہوم سکرین پر تچ نہیں کر رہا لیکن اس کا ٹچ کام کر رہا ہے آپ آٹومیٹک بیک کی تھی بلکل بھی نہیں کام کر رہا ہے اس کی بیک کی جو ہے وہ بلکل کام کریں تو نیچے بھل جتنی بھی کیا وہ بلکل کام نہیں کر رہی ٹچ بھی آٹومیٹک خود ہی کام کر رہا ہے اور ہلکہ ہلکہ وائپریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے دوستو اس کا اچھا جو میٹک وائبرٹ کر رہا ہے لیکن کیمرہ ابھی بھی ٹھیک چل رہا ہے بینہ کسی پانی والے شیڈو کے وہ اچھی طرح پوٹو لے رہا ہے لیکن بیک بٹن ٹوٹلی ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے جیسا کہ یہاں پہ بیک بٹن ہوئی نا اور دوستو یہ جو فون ہے ابھی اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو والیم ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو چلیے سب سے پہلے اس کا والیم چیک کرتے ہیں دوستو آواز بلکل بند ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں والیم بلکل فول ہے اور اس فون کی جو آواز ہے وہ بلکل سائلنٹ ہو چکی ہے کسی قسم کا کوئی بھی وہ ساؤن یا بیپ یا کچھ بھی یا آواز پھٹی ہوئی کچھ بھی ایسا نہیں ہے والیم سب فول ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ فون کا سپیکر جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے تو دوستو یہ فون کا ٹچ بھی خود ہی کام کر رہا ہے اس یہ وارٹر پروف تو ہے ہی نہیں تھا تو یہ تو اس لئے ٹیسٹ کیا کہ شاید فون پانے میں گر جاتا ہے تو پتہ چلے کہ فون سروایف کر سکتا ہے کہ نہیں تو اسی لئے یہ ٹیسٹ آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے کہ اگر آپ اس فون کو لینا چاہتے ہیں تو آپ اس فون کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں کہ یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا دوستو اس کٹا چبیزہ خود کام کر رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ فون اب آگے ٹھیک چلے گا یا نہیں چلے گا اس فون کا بلکل چائنا ورجن بن چکا ہے اور دوستو اگلے ٹیسٹ ہے جو میں کرنے والا ہوں اس کو میں اس بوکس میں پھینکوں گا اس فون کو پانی سے بھرہ ہوا بوکس ہے اور اس فون کو میں پھینک دوں گا پانی میں تیس سیکنڈ کے لیے میں سٹوپ وارچ چلانا چاہ رہا ہوں اس فون پہ لیکن میں بلکل بھی اس فون کو جو ہے وہ چلانا ہی پا رہا کہ میں اس کے اوپر سٹوپ وارچ جان کر سکوں اس لیے میرا دوسرا آئی فون فائیو ہے تو میں اس پہ اس کو سٹوپ وارچ آن کروں گا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ تیس سیکنڈ فون جو ہے وہ پانی میں ہون رہے گا یا نہیں چلیے اس فون کو پھینکتے ہیں پانی میں اور ساتھ میں سٹارٹ کریں گے سٹوپ وارچ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے پانی میں چلے گا نہیں چلے گا کیونکہ سپیکر تو اس کا پہلے ہی بند ہو چکا تھا دوستو ڈسپلی ابھی تک ہون ہے آٹھ سیکنڈ نو دس گیارہ بارہ اور ڈسپلی ابھی تک ہون ہے جیسے کہ آپ دیکھ گئے ہیں فون کا ڈسپلی بلکل بند نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ فون آن ہے پانی کے اندر بھی ابھی تک خون بند نہیں ہوا ڈسپلی ابھی تک ہونے اور آلماوس 30 سیکنڈ پورے ہونے والے ہیں اور یہ 30 سیکنڈ ہو گئے پورے ٹوٹل 30 سیکنڈ ہو گئے ہو چکے ہیں تو اب ہم اس خون کو نکالتے ہیں باہر اور اس کو ساف کرتے ہیں پانی سے نکالنے کے بعد دوستو ٹچ اس کا ابھی تک خود ہکام کر رہے اس کو خوش کہتے ہیں کسی کپڑے سے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوستو اس کا ٹچ خود ہکام کر رہے وائی بریٹ پہلے سے کافی زیادہ ہو چکی ہے وائی بریٹ کر رہے خود ہی ٹچ کام کر رہے اس کا خود ہی سپیکر آلماوسٹ پہلے ہی بند ہو چکا تھا اس فون کو دوبارہ خوش کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں دوبارہ کیمرے کا اور والیم کا کہ یہ فون کب کیمرہ اور والیم کیسا چل رہا ہے تو دوستو چلیے دیکھتے ہیں اس کو دوستو اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹچ جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے چائنہ موبائل بن چکا ہے یہ جیسے آج سے تین چار سال پہلے چائنہ کے موبائل آتے تھے دوستو میں ایک سیلپی لوں گا ایک پچھر سنیپ کروں گا پلاش ہون کر کے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی وارٹر کا جو ہے وہ شیڈو آتا ہے یا نہیں دوستو کوئی سی قسم کا پانی کا کوئی شیڈو نہیں ہے سیلپی بلکل ٹھیک ہے یہ پچھر بلکل ٹھیک ہے یہ دوستو سوری سیلپی بودھ رہا کیونکہ سیلپی کا دور ہے پھر جیسے کہ میں نوٹ کر پر رہا ہوں فون کے جو لاسٹ پہ ہے وہ پانی آ چکا ہے سکرین کے نیچے پھر سیلپی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرنٹس یہ نیچے فون کے بلکل پانی آ چکا ہے سکرین ٹچ کے اندر اور ٹچ جو ہے وہ بلنٹ کرنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس فون کا پانی کے پاس بلکل بھی مت لے کے جائیں اگر آپ لے کے جائیں گے تو آپ کا فون ہو جائے گا خراب جو کہ میرا تو ہو چکا ہے خراب اور آپ لوگوں کا فون بچ جائے گا اور آپ لوگوں کا فون بچانے کے لیے ہی میں نے اپنا فون کیا ہے خراب تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تاکہ میں آنے والی ویڈیو کو اور بھی امپروف طریقے سے بنا سکوں یا اور بھی امپروف کر سکوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا